دوسری صدی ہجری میں معان بن زائدہ ایک مشہور امیر گزرا ہے وہ بڑا بہادر اور دریا دل آدمی تھا سارے عرب میں اس کی سخاوت کی دھوم مچی ہوئی تھی ایک دفعہ عباسی خلیفہ ابو جعفیر اس سے سخت نراز ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ معان بن زائدہ کو گریفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے معان بن زائدہ کو خلیفہ کے حکم کی خبر ملی تو وہ کسی جگہ چھپ گیا لیکن ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ خلیفہ کے آدمی کسی نہ کسی دن اسے ڈھونڈ ضرور لیں گے آخر ایک دن اس نے بھیس بدلا اور ایک اونٹ پر سوار ہو کر بغداد سے نکل کھڑا ہوا تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک سیاہ رنگ کے آدمی نے یکا یک ایک طرف سے نکل کر اس کے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور اونٹ کو بٹھا دیا پھر اس نے معان بن زائدہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا میرے ساتھ چلو معان نے کہا تم ہو کون اور یہ کیا حرکت ہے اس نے کہا میں جو ہوں سو ہوں لیکن تو ضرور معان بن زائدہ ہے جس کی امیر المومنین کو تلاش ہے اور جس کو گرفتار کرنے والے کو امیر المومنین نے بہت بڑا انعام دینے کا اعلان کیا ہے معان نے کہا بھائی تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے میرا معان بن زائدہ سے کیا تعلق سیاہ فام آدمی نے کہا تم مجھے دوخہ نہیں دے سکتے اللہ کی قسم میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں اس سے پہلے کہ انعام کے لالچ میں اور لوگ بھی یہاں پہنچ جائیں میرے ساتھ چل پڑو معان نے جب دیکھا کہ وہ شخص اس کو جانتا ہے اور کسی طرح اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا تو اس نے اپنی جیب سے ہیروں کا ایک ہار نکالا اور اس کے ہاتھ میں دے کر کہا بھائی اس ہار میں بڑے قیمتی ہیرے ہیں ان کی قیمت اس انعام سے کہیں زیادہ ہے جو خلیفہ نے میرے گریفتار کرنے والے کے لیے مقرر کیا ہے تم یہ ہار لے لو اور میری جان کے دشمن نہ بنو وہ شخص ہار کو کچھ دیر دیکھتا رہا پھر کہنے لگا واقعی یہ ہار بہت قیمتی ہے اسے لے کر تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ میں اسی وقت کروں گا جب تم میرے ایک سوال کا جواب سچ سچ دوگے مان نے کہا کیا سوال ہے تمہارا اس نے کہا تمہاری سخاوت اور دریہ دلی کی سارے عرب میں دھوم مچی ہوئی ہے یہ بتاؤ کہ کیا کبھی تم نے اپنی ساری دولت بھی کسی کو بخشی ہے مان نے کہا نہیں سیاہ فام آدمی نے کہا اچھا آدھی مان نے کہا وہ بھی نہیں سیاہ فام آدمی نے کہا اچھا ایک تھائی مان نے کہا ایک تھائی بھی نہیں پھر سیاہ فام آدمی نے کہا اچھا دسوہ حصہ مان نے کہا ہاں اس کا اتفاق شاید کبھی ہوا ہو اس شخص نے مسکرا کر کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہ ہوئی میں امیر المومنین منصور کی سرکار میں صرف بیس درہم مہوار پر ملازم ہوں یہ ہار جو تم مجھے دے رہے ہو لاکھوں درہم قیمت کا ہے یہ میں تمہیں بخشتا ہوں تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ سخاوت کس چیز کا نام ہے اور تم سے بھی بڑے سخی اس دنیا میں موجود ہیں یہ کہہ کر اس نے ہار معان بن زائدہ کی طرف پھینک دیا اور اونٹ کی مہار چھوڑ کر وہاں سے چل دیا معان نے اس کو آواز دے کر کہا اے جوان جس طرح تم نے مجھے شرمندہ کیا ہے اس سے تم مر جانا بہتر ہے یہ ہار لے جاؤ میں نے خوشی سے تمہیں دیا ہے یہ سن کر خلیفہ کا وہ غریب ملازم ہنسا اور کہنے لگا تم چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو مجھ سے بڑھ کر سخی ثابت کرو اللہ کی قسم یہ کبھی نہ ہوگا یہ ہار میں نے تمہیں بخشا اب میرے لئے اس کو چھونا بھی حرام ہے یہ کہہ کر وہ تیزی سے شہر کی جانب چل گیا یہ کہہ کر وہ تیزی سے شہر کی جانب چلا گیا معان بن زائدہ کا اپنا بیان ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے بڑے حوصلے والا کوئی غریب آدمی نہیں دیکھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور آپ کے کومیٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ